اے رب قمر جیسا تو انصاف کرنے کی تعفیق عطا فرما ہمیں حضرت عثمان جیسی شاہستگی صحابت اور قرآن پاک کی خدمت کا موقع دے کر اس کوشش کو قبول فرما حضرت علی کی حکمت و دانائی ایدر اکرار کی فراغ دلی اور بہدری سے ہمیں مشکلات سے نکلنے کی طاقت عطا فرما اور آخرت مساقی قوصر سے میعاب قوصر بینا سید فرما کمال الدین پاشا دنیا بھر کی مسلمانوں کا احوال جاننے کے لئے کہا تھا ہم نے آپ سے سلطان موسم ہندوستانی مسلمانوں سے متعلق تفصیلات حاصل کر لی ہیں باقی بھی مل جائیں گی تفصیل کیا ہے میرے سلطان ہندوستان میں جب سو سال پہلے نو آبادیاتی نظام مرتب ہو رہا تھا تو عثمانیوں نے بدقسمتی سے توجہ نہیں دی انگریزوں نے اپنے اداروں کے ذریعے ہندوستان کے نظام پر قبضہ کر لیا لیکن وہ مسلمانوں پر قابو نہیں پاسکے وہ سو سالوں سے اس کام میں مصروف ہیں جی سلطان موسم یا اللہ کاش ہمارے پاس بس ایک کٹیا اور چٹائی ہوتی کاش ہمیں ان کٹھین امتحانات سے نہ گزرنا پڑتا مال دولت سلطنت آسائشیں نہیں بلکہ آزمائشیں ہوتی ہیں ہر لمحہ ایک نئی آزمائش حضرت خالد نے کہا تھا رومیوں سے تم اپنی تعداد پر نہ جانا اپنے اسلاح پر نہ جانا جان لو تمہارا مقابلہ آج اس قوم سے ہے جسے موت اتنی ہی عزیز ہے جتنی تمہیں زندگی عزیز ہے فرانس کسی سفارت خانے سے خبر ملی ہے کہ امریکہ میں یہ افوا پھیلی ہوئی ہے کہ وہ اپنے فوج بوئی روم بھیج رہے ہیں وہ ہمیں ڈرہا نہیں سکتے ہمیں صرف ذات باری تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا خوف نہیں ہمارے حقوق پر حملہ کرنے والوں کو معلوم ہونا چاہیے کہ عثمانی کمزور نہیں ہماری آزادی پر جب بھی کوئی حملہ کرے اسے موت اور جواب دیا جائے گا ہولینڈ کے یہ بے دین ہمیں حج پر جانے کی اجازت نہیں دے رہے یہ شکایت پہلے ہم اللہ سے اور پھر اپنے خلیفہ حضرت سے کرتے ہیں ہماری مدد کریں ہم اس منصف کے لائق کیسے ہو سکتے ہیں پاشا آپ اس کے لائق ہیں سلطان محظم ایک حدیث ہے ان لوگوں کے موہ پر مٹی ڈالو جو تمہاری خوش آمد کرتے ہیں اس منصف اور مقام کی ذمہ داری اتنی پڑی ہے کہ اگر ہم دن رات بھی کام کریں تو بھی حق ادا نہیں کر سکتے آج کے مسلمان اس حال میں دین پر حملے کیے جا رہے ہیں کاش کہ ہم کسی پہاڑ کی چوٹی پر جا کر راک ہو جائیں اور ہماری راک کو ہوا بکھیر کر رکھتے ہیں حج کے لئے اس لئے روکتے ہیں کیونکہ جانتے ہیں ہزاروں مسلمانوں کا اجتماع ہوگا ان کے باہمی تعلقات مضبوط ہوں گے ایک دوسرے کے حالات جان جاتے ہیں ایک ہو جاتے ہیں سب یہی وجہ ہے کہ آئلینڈ کے مولد آج کے عوام کو حج ادا کرنے نہیں دیتے ہیں جسے ہم چوٹ پہنچا دیں وہ پھر سنبھل نہیں پاتا یہ مت بھولنا فرزند جب تک دنیا باقی ہے جیت ہمیشہ اللہ پر ایمان رکھنے والوں کی ہی ہوگی فتح اسلام کا مقدر ہے غالب صرف اللہ کی ساتھ ہے بظاہر ہم شکست کھا رہے ہیں لیکن فتح یا اب ہم ہی ہوں گے ہمارا اس بات پر کامل یقین ہے فرزند اللہ پر ایمان رکھنے والوں کو کوئی شکست نہیں دے سکتا اگر یہ صلیب نصب ہو گئی تو مسلمانوں کا خواب کبھی پورا نہیں ہو سکے گا رک جاؤ پیغمبر اکرم کی پیشگوئی کے مطابق میں پائر تک کسپن دنیا کا محافظ ہوں مجھے مارے بغیر تمہارا خواب پورا نہیں ہو سکتا یہ لکڑی کا ٹکڑا نہیں ہے کوئی ہماری مقدر صلیب ہے یہ اب کوئی نہیں رکھ سکتا یہ صلیب آج ہم آیا صوفیہ پر لگا کے رہیں گے یاد رکھنا اگر ہمارے راستے میں آئے تو اپنی جان سے جاؤ گے سلطان عبد الحمید کہاں جانے کا اراد آئے تمہارا آیا صوفیہ ٹھیک کا آیا صوفیہ کا ہی راستہ ہے لیکن یاد رکھنا ہر وہ شخص جو اس راستے پر حلال کو اتارنے کی نیت سے صلیب اٹھائے جا رہا ہے یہ راستہ اس کے لئے موت بن جائے گا شکست صرف تمہیں ہوگی عبد الحمید یا اگر نہ صرف تمہیں ہوگی شکست صاف کو ہوئی ہے جناب بھیک لار اے کازے صاحب خوش آمدید کیسے ہیں آپ؟ کتنے اشرفیوں کا ہے یہ تیس اشرفیوں میں دے رہا ہوں خالص گائے کے چمرے کا ہے یہ یہ گائے کا چمرہ تو مجھے نہیں لگتا لیکن ذرا دیکھو اسے آپ سچ کہتے ہیں قاضی صاحب اصل چمرہ نہیں ہے بکری کے چمرے سے بنائے دس اشرفیوں سے زیادہ کا نہیں ہے یہ غلطی سے رکھ دیا ہوگا اگر آپ چاہے تو دوسر دکھا دوں اس کے گلے میں تاک ڈال کر اسے بزار میں کھبا مجھے ماف کر دیں شامدیر قاضی صاحب آپ کو یہاں دیکھنا ہمارے لئے بائی سے فخر ہے یہ کتنے دام ملیا ہے میں نے یہ دو تھان سو اشرفیوں ملیا ہے جناب کتنے کے فروغ کر رہے ہیں ایک سو بیس اشرفیوں میں قاضی صاحب کیونکہ یہ بہت اچھا مال ہے ہر جگہ نہیں ملتا کیا اسطنبول کا قانون بھول گئے ہو تم سو اشرفیوں سے خریدا ہوا مال قطم دیکھ ستیسا شرکیوں سے زیادہ میں فروغ نہیں کیا جا سکتا مال کی قیمت بڑھ دیئے یہ قاضی صاحب کیونکہ فرسور سے یہ کپڑا آتا ہے ہند کی کپاس سے بنا ہے اور تاجر کافروں کی وجہ سے پہلے کی طرح آسانی سے مال نہیں لاسکتے میں تو صرف اتنا جانتا ہوں کہ قانون یہ کہتا ہے اسے اکڑو آغا اور اس کافر کو فرش پر لٹا کر پچاس دورے لگاؤ تاکہ اس کی آقل چھکا نہیں بازی صاحب بازی صاحب معاف